پردان منطری نریندر موڈی دو دن کے روس دورے پر گئے ہیں جس پر پوری دنیا کی نگاہیں ٹکی ہوئے ہیں اور یہ پہلا بائی لیٹرل وزٹ ہے پردان منطری موڈی کا موڈی 3.0 میں پرامنسٹر نریندر موڈی کے روس کے دورے کی جو کہ ایک تاریخی اہمیت اختیار کر چکے ہیں سیوہ پار پاکستان میں موڈی پوتن کو ساتھ دیکھ کر ماتم چھا گیا ہے ماتم چھا گیا ہے موڈی صاحب جن کو ہمارے وزیراعظم فاشسٹ کہتے ہیں تو انہیں سب سے بڑا ان کا میڈل ہے زائد میڈل وہ ان کو دیا جا رہا ہے اگر ہم بات کریں پاکستانی وزیراعظم شباز شریف کی چھے دن پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے سیوہ میں پوتن کے ساتھ اور انہوں نے ہاتھ پوتن سے ملانے کے بجائے کیمرہ مین سے ملا لیا پاکستان کی نمائنگی وزیراعظم شباز شریف صاحب کر رہے ہیں عالم ارانوان کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کی جو تصاویر آئی ہیں فوٹیجز آئی ہیں سچ پوچھیں دل خون کے آنسو رو رہے ہیں یہ ہیں ہمارے لیڈر یہ ہیں ہمارے نمائندے جن کی باڈی لینگویج دیکھ کر انہیں آپ دیکھ لیں کہ کوئی مسٹر بین سے تشبیح دے رہے ہیں اور کوئی انہیں چارلی چپلن قرار دے رہے ہیں جو کہ افسوس کی بات ہے ہمارے لیے عالمی سطح پر جگہ سائی ہو رہی ہے انڈین میڈیا جو کہ تنقید کا موقع نہیں جانے دیتا پاکستان پر تنقید جب بھی کرنی ہوتی وہ آگیا گیا ہوتے ہیں وہ ہمارے وزیراعظم کی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں یار پاکستان کا اتنا کارٹون پی ایم ہے کہ میرے فیجا بی بھی مجاک بنا رہی ہے فیجا یہ تمہارا پرائیم منیسٹر نہیں یہ جیتا جاگتا کارٹون ہے اور اس کو بیٹھایا ہے اس لیے جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے جتنی زیادہ انسلٹ کر سکے اتنا کرے اور جتنا زیادہ یہ پاکستان کو بیجت ننگا کرے گا اتنے زیادہ اس کو بھیک ملے گی انڈیان پرائیم منیسٹر نرندر مودی کو پریزیڈنٹ پوٹن نے گرینڈ والکم دیا ہے جو تاریخ کا حصہ بن گیا لیکن رشیہ میں انہیں ہائیہ سیول اوارڈ کیونکہ تین سو سال پرانہ رشیہ کا اوارڈ ہے وہ دیا گیا جس پہ اسٹم پوری دنیا ڈسکشن کرتی نظر آ رہی ہے جی نے بہت ساری میند کے سرگل کی ہے انہوں نے اپنی ہر کنٹری کے اندر ایک اچھی بیس بنائی ہے بھارت اور روس کے جو رشتیں ہیں بہت پرانے ہیں اور ویسٹ نے یعنی کہ پسچمی دیشوں نے پوری جان لگا دی ہے ان کو کھیچنے کے لیے ہر جگہ انڈیا جو ہے ڈومینیٹ کر رہا ہے وہ کرکٹ ہو جیسے ابھی لاسٹ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کور ہوا آئی ٹی ہو ایک نومک ہو مینی فیکچنگ ہو ہر جگہ جو ہے انڈیا ڈومینیٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہیں نہ کہیں بھارت یہ کوشش کر رہا ہے کی چائنا سے رشیہ کو ڈی کپل کر آ جائے ہمارے پی ایم گئے رسیا اور ان کا سممان ہوا رسیا کا جو سروچ سمان ہے نا اس سے نوازہ گیا اور وہیں دوسری طرف ایسیو کے میٹنگ میں جو پاکستان کا بکھاری پی ایم گیا اس کے کٹونے میں ڈالا گیا سب سے کھوٹا سی کا یعنی انسلٹ کی گئی ہیڈ فون نہیں لگایا جا رہا تھا اس کے لئے بھی ان کو مدد لینی پڑ رہی تھی ہاتھ ہے مطلب کیوں ہاتھ پاؤ پھول جاتے ہیں ہاتھ میں ٹیشو تھا یا پیپر یہ تو میں نہیں جانتی لیکن مجھے تو یہ ویسے پیپر ہی لگ رہا تھا جیسے کوئی نوٹس نہیں ہوں کہ پاکستان کے پرائیم نیسٹر اگر رشیہ کا وزٹ کرتے ہیں تو واپسی پہ آنے پر انہیں پرائیم نیسٹر شپ سے ہی ہٹا دیا جاتا ہے امران خان صاحب کی اگزیمپل ہمارے سامنے موجود ہے لیکن اسی طریقے سے اگر انڈیا کے پرائیم نیسٹر رشیہ کا وزٹ کرتے ہیں انہیں ہائی اے سیول آوارڈ بھی دیا جاتا ہے یو ایس ہو یا چائنا ہو یا دنیا کی کوئی بھی پاور ہو وہ انڈیا کے گیمز کچھ بھی کر نہیں پاتی اس سچویسن میں مجھے دونوں پی ایم کی میم یاد آ رہی ہے ہمارے پی ایم کی وہ تو میرا بھائی ہے رشیہ کے لیے وہ تمہارا بھائی ہے اور وہیں پاکستانی پی ایم کی بکاریوں کو کون پوچھتا ہے بکاری کو کون پوچھتا ہے حق دار بیاں موڈی نے بہت محنت کی ہے سٹرگل کی اپنی کنٹری کے لیے آپ خود دیکھ لیں کہ آج سے پندرہ سال پہلے اگر آپ ان کا انڈیا کی ویلیو دیکھ لیں ہمارے پاکستان کے لیول پہ تھے نہیں پاکستان سے پہ بھی بہتر تھے تب دیکھیں انڈیا کا ایک روپیا اگر ہوتا تھا تو ہمارا شاید وہ ہاف ہوتا تھا ٹھیک ہے لیکن اس وقت ہمارا اتنی ویلیو لو ہو چکی ہے کہ ہمارے پانچ روپے ہوں تو ان کے ایک روپے کے برابر بنتے ہیں ٹھیک ہے ریزن یہ ہے کہ موڈی جی نے بہت ساری محنت کی سٹرگل کی ہے انہوں نے اپنی ہر کنٹری کے اندر ایک اچھی بیس بنائی ہے کہتے ہیں جس کی جتنی ویلیو ہوتی ہے اس کو اتنی ہی عزت دی جاتی ہے ڈینیس منٹورو نے ریسیف کرا اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہے کیونکہ پریزیڈنٹ شی جنگ پنگ کو ریسیف کرا تھا منٹورو کے جونئر میں موڈی کی عزت بنتی بھی ہے اس کی ریزن اپنی کنٹری کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے باقی کنٹری کو بینیفیٹس بھی دیئے اور خود بھی ان سے لیئے ان کے ساتھ ہر کنٹری خود چاہتی ہے کہ ہم تجارت کریں اس کے لیے ان کو اچھے تعلقات بنانے پڑیں گے مارکٹ بھی تو بہت بڑی ہو گئی ہے نا انڈیا وہی تو کہنے باڑیوں کو لے کے دیکھ لیں اسیسری کو دیکھ رہے ہیں موبائل سون کو دیکھ لیں ہر چیز تو وہ اپنی ہی لانچ کریں ٹھیک ہے ہر برینڈ پروڈیکٹ وہ اپنی لانچ کریں کسی کنٹری سے وہ تجارت نہیں کرے چینہ جیسی اتنی بڑی کنٹری کے ساتھ وہ ماتھا لگا کے جھڑ کے بیٹھے ہوئے چینہ ہمارے دیس میں دیکھ لیں ہمارے گلاس بھی لینا تھا وہ بھی ہم چینہ کا لے رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے لانت ہے پاکستان یہ تم پر لانت ہے تو یہی ریزن ہے انڈیا نے اپنے آپ کو خود بنوایا ہے ٹھیک ہے انہوں نے اپنی ویلیو بیس خود بنوایا ہے اور باقی کنٹری کو انڈیا سے لالے چاہتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ان کو ویلکم اچھا کرتی ہے ان کو پروٹیکل دیتی ہے بھارت کا جو ایکوپنٹ ہے جو ہتھیار ہیں آرمڈ فورسز کے وہ رشیا سینٹرک ہے یہ آج سے نہیں ہے یہ دیوان سے 1947 سے 1947 سے اور جو 1947 میں جنہوں نے روسی ہتھیار لینے کا فیصلہ کیا تھا ان کی بھی گلتی نہیں انڈیا کے پرائیمنی سے رشیا کے ہیں انہیں ہائیہ سیول اوارڈ وہاں کا جو رشیا کا ہائیہ سیول اوارڈ وہ دیا گیا ہے پروٹیکل دیا گیا پراپر ان کے رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہٹن ہے وہ قائدہ طور پر ان سے میٹنگ کر رہے ہیں اپنے فارم اس میں مل رہے ہیں اور بہت چیزوں پر آئیل کے اوپر بات ہو رہی ہے انڈیا کا رشیا سے آئیہ لے سکتے ہیں انہیں سیول اوارڈ مل سکتے ہیں ہائیہ سیول اوارڈ ہم کیوں نہیں آئیل لے سکتے ہیں ہمیں اوارڈ تو چلے چھوڑی دینا دیکھیں جب آپ دوسری قوموں سے بھیک مانگیں گے اور خود اپنے ملک کو لوٹیں گے اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہمیشہ بکاری رہے سیدھی سی بات دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے پرائیم منسٹر کے اوپر یا جتنے ادھر منسٹر ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں پاور ہے جن کے پاس جن کے پاس پاور ہے ان کی اوپر جو پاور ہے وہ جو کہ اس ملک کو میند سیکورٹی دے رہا ہے وہ فوج کے ادارہ جب فوج کا ادارہ ہی ان کا اتصاب نہیں کر سکتے موڈی صاحب نے ریشہ کے اندر جو لوکلز ہیں جو انڈینز ہیں جو انڈین ڈیاس پورڈر ان سے بات کر کے کہا کہ میں آپ سے کہتا تھا کہ یہ جو سینچوری ہے یہ انڈیا کی ہے آج دنیا کہتی ہے کہ یہ جو سینچوری ہے یہ انڈیا کی ہے ہر جگہ انڈیا جو ہے ڈومینیٹ کر رہا ہے وہ کرکٹ ہو جیسے ابھی لاسٹ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کور ہوا ہر جگہ جو ہے انڈیا ڈومینیٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دیکھیں بات میں نے پہلے بھی کہیا جب ایک اچھا لیٹ کرنے والا لیڈر مل جاتا ہے نا تو آپ کی کنٹری کے آپ کی پبلک احلات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جب موڈی آیا تھا اس نے ہر ہر کسی کو سیولین جتنے بھی چاہے وہ مسلم ہے چاہے نون مسلم ہے ہندو ہے جو بھی ہیں انہوں نے ہر کسی کو اچھی سہولت دی اچھے بینفیٹس دی ہیں آپ دیکھ سکیں ہمارے پاکستانی جتنے بھی یا کہیں کسی سے بھی پوچھیں ہر کوئی چاہے گا ہم اپنی کنٹری سے لیف کر جائے پرمنالٹی ٹھیک ہے لیکن انڈیا کے لوگ اتنے ہیپی ہیں خوش ہیں آج بھی ان کے کنٹری میں روزگار اچھی ہیں جوبز اچھی ہیں ٹھیک ہے بینفیٹس لوگوں کو مل رہے ہیں اس کی وجہ سے ہی وہ اپنے ملک کو بینفیٹ دے رہے ہیں ہم لوگ انویسٹ ہی باہر کی کنٹری میں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس جو تھوڑے بہت بڑے لوگ ہیں بھی ہیں وہ بھی باہر جاک انویسٹ کرنے بلکہ اب تو کافی سارے پاکستانی ایسے جنہوں نے انڈیا میں انویسٹ کی ہوئی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈیا ایک بڑا ملک بن چکا ہے بڑی مارکٹ بن چکا ہے وہ خود ایک برینڈ بن چکا ہے ملکوں کو لون دیتے ہیں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ مارا پاکستان بنے سر تو یہ تھا آج کا ویڈیو آپ کے کیا تھوڑ سے وہ کمنٹ سیکسن میں بتا دینا اور ہاں یہ جو پاکستان کا پی اے میں جو کر کارٹون جو بھی اس کے لئے ایک سنسکاری گھالی جرور دینا اچھا لگے گا تو آج کا ویڈیو پیس اتنا ہے آپ اپنا خیال رکھنا جائے ہند مندے ماترم بات مات کی جائے یو یو کٹو بھائی یو یو کٹو بھائی جائے شلو